حسن ابن علی کی کامیابی کی دعا کروں گا کوفے والو دشمن خدا تمہارے شہر کے دروازے تک پہنچ چکا اپنے شکیات کو دور کر لو فرزند پیمبر تمہاری عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے دشمن قرآن سے سینہ سپر ہوئے ہیں اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو اٹھا لو اپنے ہتھیاروں کو یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے حمد سے کام لو صرف خدا سے مدد مانگو میں نے رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے پہلوں میں تلوار چلائی اور چند خلیفوں کی خلافت کے دور ایکے بعد دیگر گزارے ہیں ایران میں نے فتح کیا رسطوں میں فرغزاد کی فوج کو میں نے شکست دیئے اب میں نے کچھ وقت بچایا ہے کہ فکر کروں غم و علم نے ہمارے پورے وجود کو گھیر لیا ہے احساس کرتا ہوں کہ اپنے عمر بلا وجہ ان ناشکرے لوگوں کے لیے گوا دیئے لوگوں نے میرے لیے کیا کیا دوسروں کو خلافت حوالے نہیں کی کیا میں ان لوگوں سے کم تھا لباس خلافت کیا میرے جسم کے لائق نہیں تھی محلت دو کہ گوشہ تنہائی میں اس فتنے سے دور رہو ابن عباس اپنی فوج لے کر مسکن آ رہے اور ہم بھی ان کے ساتھ جا ملیں گے کہ اپنے وزیفے پر عمل کریں اور ہمارے امام کے فرمان پر یا قتل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے بقول محمد مصطفیٰ اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے اور یہ ایک کام مومنین کا ہے لیکن واہ ہو تم پر کہ تم نے بیعت کی تو تھی لیکن اسے ٹوڑ بھی ڈالا ہے واہ ہو تم پر کہ تم نے اپنے دل کی آواز بھی نہیں سنی واہ ہو تم پر کہ اپنی آخرت کو بزدلی کے بدلے میں بیچ ڈالا واہ ہو تم پر کہ یہی نبتی اور شامی لوگ بہت جلد تمہارے ان بد آمالیوں کے بدلے میں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور یہ چند روزہ دنیا جو تم نے اپنی آخرت کے بدلے میں خریدی ہے یہ تمہیں کبھی راست نہ آئے گی اور تم دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ ٹھو بیٹھو گی خسر الدنیا والآخر وصلہ ہم جنگ کے لئے بالکل تیار ہیں ہم سب کے سب آمدہ ہیں ہم سب کے سب تیار ہیں ہم زلت برداشت نہیں کر سکتے ہم رسوائی برداشت نہیں کر سکتے ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم حسن ابن علی کا ساتھ کے لئے تیار ہیں ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم زلت برداشت نہیں کریں گے ہم دشمن کونی سنعبود تباہ و برباد کر دیں گے ہم حسن ابن علی کا ساتھ ہیں ہم اللہ کے رسول کے بیٹے کا ساتھ دیں گے امیر المومنین کے بیٹے کا ساتھ دیں گے ہم تیار ہیں ہم حسن ابن علی کا ساتھ کنے کے لئے تیار ہیں ہم کم تیار ہیں ہم زلت برداشت نہیں کریں گے ہم دشمن کونی سنعبود تباہ و برباد کر دیں گے ہم حسن ابن علی کا ساتھ ہیں ہم اللہ کے رسول کے بیٹے کا ساتھ دیں گے امیر المومنین کے بیٹے کا ساتھ دیں گے سلام بیٹی سلام پیدر تم لوگ تو مسجد جا رہے تھے نہیں قیس کی باتیں میرے لئے نئی نہیں ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اچھی بات کہیں مجمع کو اتنا جوش دلا دیا کہ اکثر لوگ جنگ پہ جانے کے لئے تیار ہو گئے ہاں لوگوں کو تو جنگ کی دعوت دیتا ہے خود معاویہ سے مل رہا ہے تمہیں پتا تو ہوگا کہ تلائیہ کے سردار کندی نے کیا کیا ہاں جانتی ہوں وہ جو علی ابن عبی طالب کے باوفا ساتھیوں میں سے تھا ایسا کر گیا تو قیس و سعید و حجر و عدی کیا معلوم کہ وہ کیا کریں گے مطمئن ہوں کہ ابا محمد کو تنہا چھوڑ کر معاویہ سے جامل رہیں گے پیدر کیوں ابا محمد کے باوفا ساتھیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو باوفا مطمئن رہو کہ کندی سے زیادہ وفادار نہیں ہے تم سمجھتی ہو کہ ابا محمد کو تلائیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر ہے نہیں جانتی تم کیا سمجھتی ہو کیا جانتی ہو کہ کوفہ و نخیلہ میں کیا ہو رہا ہے شاید انہوں نے کہا ہو کہ تم نخیلہ کو چھوڑ کر کوفے آ گئے ہو اپنے باپ کو تانہ دیتی ہو ہم نے نخیلہ اس لیے چھوڑا ہے کہ حسن ابن علی کو خبر دیں کہ وہ سپاہیوں کے حال کے فکر کریں سنو بیٹی حسن ابن علی میرا داماد ہے اور میری بیٹی کا شوہر ہے جو کچھ میری اور علی ابن ابی طالب کے درمیان تھا وہ ختم ہو چکا جنگن اہوان ابن ملزم سب کچھ ختم ہو گیا اب بات دوسری ہے اگر خلافت حسن ابن علی کو مل جائے تو تو میری بیٹی ہے جو عزت شوقت احترام کی ملکہ بن جائے گی کیا کوئی باپ ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے نیک بختی کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ سکتا میں کیا بتاؤں پیدر کیا تمہیں اپنے باپ پر اتنی نان ہے خدا حافظ جہدہ اپنے کان اور آکھیں کھلی رکھو کچھ خائن اور نمک حرام ابا محمد کے ایت گر جمع ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے ان کی جان کا قصد کیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ الزام میری گزن پر آئے اور جب کامیاب نہ ہوئے تو مارنے والے کو فورا نہیں مار ڈالا تاکہ حقیقت کسی پر نہ کھل سکے میں مطمئن ہوں کہ یہ کام ماویہ کے جاسوسوں کا بھی نہیں تھا تو پھر کس کا کام تھا یہ انہی کا کام ہے جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور ابا محمد کی بیعت کا دم بھرتے ہیں لیکن خفیہ طور پر ان کے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بیٹی چودہ اندر نانا خدا حافظ آو بیٹی میں جو کچھ بھی کہوں اس پر عمل کرو جو خبر بھی آئے مجھے فوری دور پر آگاہ کرو جو بھی قصد آئے اور پیغامل آئے اس کی اطراع بھی مجھے فوراں دو سمجھ رہی ہو بیٹی میں کیا کہہ رہا ہوں مجھ پہ محروسہ رکھو یقین کرو تمہارے شوہر کی زندگی یعنی میرے دامات کی زندگی محفوظ نہیں ہے چاو کرنا رہو ہم اور تم ایک دوسرے کی مدد سے حسن ابن علی کو خطروں سے بچا سکتے ہیں تاکہ ان کے خلافت کو محفوظ رکھ سکیں یہ دنیا اور آخرت کی نیکی ہے اور ہم اسی کو اپنا مقدر بنائیں اس خطرناک عمر کی انجام دہی میں تم میری مدد کرو جو بھی خبر یہاں آئے مجھے فوراں خبر کرو جو قاصد بھی آئے بلا فاصلہ مجھے بتاؤ اور اپنے باپ پر بھروسہ کرو سلام علیکم ہاں کیا ہوا لوگوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں غیس کی باتوں نے لوگوں کو ورغلا دیا غیس ابن سعد نے لوگوں سے اس طرح بات دیکھی جیسے محمد نے کفار سے بھی نہ کی ہوگی لانو نفرین کیا عذاب دوزخ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے مجسم کر دیا کہ لوگ کانپنے لگے ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ جنگ و جہاد کی اس طرح بات کی جیسے دمشقہ لشکر کوفے کے دروازے کے پیچھے پہنچ گیا جب مسجد سے بہار آئے تو سینکڑو آدمی ان کے پیچھے زرہ اور شمشیر تلاش کر رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ ہو جائیں میں نے غلطی کی میں تمہاری بات نہ سنتا اور میں خود مسجد جاتا تو قیس کو یہ موقع نہ ملتا بلکہ کندی کے فرار کو عثمان کے کرتے کی طرح بلند کر کے اسی کے سر پہ مارنا چاہیے تھا تنبھالو اپنے آپ کو شیمر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابو سفیان کا بیٹا طاقتور ہے ساٹھ ہزار سپاہی ہیں اس کے سمجھتے کیوں نہیں ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو مایوس کر کے ابا محمد کے پاس سے منتشر کر دیں ایک دل اور ایک زبان ہونا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک گروہ پھر جائے تو دوسرا گروہ اس کی جگہ لے لیتا ہے اگر ایک گروہ قیام کرے تو بہت لوگ ان کی مدد کو آ جائیں گے جوش اور ولولے سے نعرے لگائیں گے اس وقت دیکھو گے کہ چھلکتا ہوا مجمع تمہارے امیر پہ حملہ آور ہو جائے گا اور تمہارا امیر گرتا پڑتا دمشق کے پچھلے دروازے سے فرار کر جائے گا اور محل کے کونے میں عورت کی طرح روئے گا شیمر امیر المومنین کی حرمت کا پاس رکھو خدا لانت کرے تم اور اس امیر المومنین پہ اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم ہند کے بیٹے پر ایمان لے ہیں یا اس کو اپنا مقتدہ مان لیا ہے بلکہ صرف اس لیے تمہارا ساتھ دیا ہے کیونکہ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے اور نہیں ہے کہ ابا محمد ہندہ کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیں یا ماویہ حسن ابن علی کو کمزور کر دیں ہمیں اپنے حصے کی فکر ہے اور جب جنگ تمام ہو جائے تو ہم اسی طرف رہیں گے جہاں کامیابی ہے عمر میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کوشش نہ کرو کہ خود کو ماویہ کام درد بتاؤ تمہیں سونا اور چاندی کی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخبت کی تم ہم سے بیمانی نہ کرو جو کت آج ہوا ہے اگر دوبارہ ہوا تو یاد کرو کہ ہماری پشتیں نابود ہو جائیں گی رکو شیمر تم کو زیادہ گھبرائے ہوئے ہو امیر معاویہ ابن عبی صوفیان تمہارے تصور سے زیادہ چالاک ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابن عباس نے جن فوجوں کو جمع کیا ہے اس میں کتنے دمشق کے جاسوس اور غارتگر موجود ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر امیر کا حکم ہوتا تو ایک ہی رات میں تم اور تمہارے دوستوں کا سر خیمو ہی میں کاٹ سکتے تھے شیمر مجھے یقین نہیں آتا کہ جو شور شرابہ قیس نے کیا ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے چا ہوا یہ ساری چیزیں ہمارے مخواب میں ہیں ابا محمد کے گھر پہ ہم نے ایک ایسی مقبرا رکھی ہے کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں لمحے لمحے کی خبر بلا فاصلہ دیتی ہے اور یہ میری بیٹی جودہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے باپ پر اعتماد کرتی ہے مرحبا قیس نگارا بجاو مرحبا قیسی 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 مرحبا قیسی